آس ٹائم جمعیرات کو شویب شاہین صاحب آئے بھی تھے پروگرام میں اور اس اب مجھے آپ کی بڑی یاد آئی لیکن کیونکہ جمعیرات کا تین ہی ہے وہ آپ کہیں اور ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار منڈے کو میں شویب صاحب کو بھی کہا جی آپ نے دوبارہ آنا ہے اور اس پہ فردوس صاحب آپ پڑا انسائٹ دے سکتے لیکن پہلے آپ انہوں نے بڑے ویلٹ سوال اٹھا ایک دو اور یہ تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا جو معاملہ ہے اس میں دو چیزوں کو کلیر کر رہے تھا کہ آپ پر چلے کہ یہ کیس کریڈیبل ہے کیا کیونکہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں یہ کہاں ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ بریٹش گورنمنٹ نے جب پیسہ پکڑا بزنس ٹائکون سے جو بھی ان کی ڈیل ہوئی بزنس ٹائکون سے ہم اس سے آگے جا رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے یا ان سی اے نے بریٹش گورنمنٹ نے ایک ڈاکیمنٹ لکھا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ جناب یہ پیسہ آپ کا ہے یہ کسی انڈیویجن کا نہیں ہے یہ سٹیٹ آف پاکستان کا ہے پیپل آف پاکستان کا ہے اور یہ پیسہ جو ہے آپ لے لیں اور کس طرح لیں گے کیونکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پیسہ کسی اور انڈیویجن کا تھا ان کو آپ اس میں بہتا ہمیں تو اس کو یہ پہلے تو اس کو کلیر کر رہے دو سوال ہے پہلا یہ سوال یہ ڈاکیمنٹ کی طرح ہے دیکھیں اکنومک کرائیمز ایکٹ ہے کیا اکنومک کرائیمز ایکٹ جو ہے وہ انگلستان کا ایک قانون ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کالا دھن انگلستان میں پکڑا جائے یعنی کوئی بھی ایسا پیسہ جس کا آپ سورس نہ بتا سکیں تو وہ پیسہ حکومت سیز کر لے گی اور یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس کا کوئی بھی سورس نہ بتا سکے اس قانون کے تحت کیونکہ یہ کالا دھن ہوتا ہے تو اسی قانون کے تحت انگلستانی قانون کے تحت صرف پیسہ وہ جو ہے اس ملک کو جاتا ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا یہ اکنومک کرائیم ایکٹ پہ لکھا ہے اس کا حصہ ہے یعنی کہ یہ اس کے لیے نہیں لیکن یہ ان کے ایکٹ کا حصہ ہے یہ اگر اکنومک کرائیمز ایکٹ میں کوئی پیسہ پکڑا گیا ہے تو وہ کہیں اور جاہی نہیں سکتا یہ ان کا لاؤ ہے وہ ان کا قانون ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ اکنومک کرائیم ایکٹ جو ہے کر لے کر لے وہ اس ملک کو واپس جائے گا جس ملک کا وہ شہری ہو جس ملک سے وہ کالا دھن آیا ہو اب اب اس پوائنٹ پہ ذرا میں ان کا ریبٹل لے لو آپ لے لیے شویب صاحب یہ تو بڑا کلیر کٹ کیس ہے کہ اگر یہی اکنومک کرائیمز ایکٹ اور مصدق صاحب غلط نہیں میں بھی میں بھی مگوارہ ہوں آپ بھی پڑھ کے آئے ہوں گے اس کے بعد تو یہ ٹوٹلی پاکستانی گورنمنٹ کے پیسے تھے یہ کس طرح کسی فرد واحد یا پرائیویٹ بندے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا لازت حجز کو اوپن شٹ کیس ہے عمران خان کو نو مہی میں آہ اس لانے کی ضرورتی تو کرپشن کیس ہی بڑا سٹرونگ ان کے اگنسٹ شویب صاحب کامران صاحب مجھے تھوڑا سترہ ٹائم دیجئے گا میں آپ اس پوائنٹ میں بات کر رہی ہے آپ نے دو دن نہیں جانا جی پلیس جو جی جی میں اسی پہ اسی پہ آ رہا ہوں اور آپ کو مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ان سی اے نے یہ جو پیسے فریز کیے تھے ان سیویل پروسیڈنگز میں کیے تھے دوز ور نیور کنورٹی انٹو کریمنل پروسیڈنگز نمبر ون نمبر ٹو اگریمنٹ ان سی اے سنیے سنیے اس کا کیا تعلق ہے نیشنل کرائیمز ایک سے سیویل مکمل کرنے دے نا جب نیشنل کرائیمز ایک پہتا ہے نیشنل سن لیں سن لیں آپ کو واضح اسی بات پہ واضح کر رہا ہوں واضح کر دونے میں آپ کو واضح تو مجھے کرنے دیں آپ پھر آپ کو ٹائم ملے گا جب آپ ان کو ان میں ان سی اے اور دو باتیں بڑی پہلے تو بسٹ کا بتا ہے سن لیں سن لیں یہی کہہ رہا ہوں سیویل پروسیڈنگز میں یہ فریز ہوئے کریمنلیٹی میں کنورٹ نہیں ہوا اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سی اے اگر آپ اس پیسے کو پاکستان واپس لینا چاہتا ہے اگر اس کو کانفیڈنشلٹی رکھیں گے تو یہ پیسے آپ کے پاکستان میں آ جائیں گے نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منی لارڈنگز کا پیسہ ہے آپ کریمنل پروسیڈنگز کیجئے یوکے میں اور اپنے پیسے ثابت کیجئے کیونکہ برڈن آف پروف اس پہ ہوتا ہے جو یہ علج کرتا ہے کہ ہمارے سے بھی پیسے منی لارڈنگز کے دریئے گئے ہیں لہٰذا وہ پیسے آپ کو واپس پاکستان کو جائیں گے اور یہ تو چیزیں سن لیں میں آپ کو بات مکمل کر دوں نا پھر ان سے سارے بات سارے سوالوں کا جواب پوچھ لیں نا پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اگر گورمنٹ آف پاکستان اس میں یہ نہیں جاتا ہے تو پھر یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے اگر گورمنٹ ثابت نہیں کر سکے گی تو اچھا کریمنل پروسیڈنگز اچھا اس میں آج بھی وہ جو پیسے ہیں وہ یہاں پاکستان میں موجود ہیں اس میں جو کیبنٹ نے ڈیسین کیا منٹس ریکارڈ ہوئے اور ٹوئنٹی فور آورز کے اندر اندر کسی بھی منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پہ ابجیکشن فائل کرے کسی نے ابجیکشن نہیں کیا پہلی بات یہ کہ بھائی مان رہے ہیں کہ یہ پیسے سیول پروسیڈنگز اکنومک کرائیمز ایکٹ میں پکڑے گئے ایک ہی قانون ہے اس کا نام ہے اکنومک کرائیمز ایکٹ آپ اپنے لڑکوں کو بولنے چیک کریں جی جی کہہ دیا ہے ان کا جو وہاں پہ میرے پاس ڈاکیمنٹس ہیں جو میں آپ کو بھیج دوں گا ساٹھ صفے ہیں جس میں انہیں ناؤنس کیا تین اخباروں کے اندر آیا کہ اکنومک کرائیمز ایٹ کے تحت یہ پیسہ پکڑا گیا ہے اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ صرف اس ملک کو جائے گا جہاں سے یہ پیسہ آیا ہو یہ کسی فرد کو نہیں جا سکتا اب یہ دوسری بات ہوگی اس کو انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا شویپ سائیز صاحب نے جمپ کر کے بولا ہے کہ اصل میں جو ان کا آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہوا کانٹریکٹ تو میں پوچھوں گا کہاں ہیں وہ کانٹریکٹ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے تو وہ کہاں ہیں وہ کانفیڈنشل کیوں ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا پہلے میری بات سن لیں عمران خان صاحب نے یہاں پہ کابینہ کے اجلاس میں یہ کنفرم کیا کہ جو معایدہ کیا گیا ہے یہاں سے وہ جو مرزا شہزاد اکبر تھا اس کو یہ آثورٹی دی کہ تم انگلستان جاؤ اور وہاں پہ جا کے سائن کرو عدالت میں کہ جو بھی یہ بات ہو رہی ہے جو معایدہ ہو رہا ہے جس کے اندر کس اکاؤنٹ میں جائے گا کس کو وہ پیسہ ملے گا نہ صرف وہ تم سائن کرو بلکہ یہ سائن کر کے آؤ کہ یہ ہمیشہ کے لیے تاہیات کانفیڈنشل رہے گا یعنی آپ بتائیں اگر معاملہ جو ہے وہ صرف ہے آپ کا اور عدالتوں کا وہاں پہ ایکنومک کرائمز ایکٹ کا تو پاکستان کہاں سے اس کا پارٹی بن گیا تو یہ آیا کیسے کیبنٹ کے اندر